نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو یہ قصہ راجش خنہ اور اروڑا ایرانی کا ہے سالوں بعد اروڑا ایرانی نے ایک انٹریو میں کہا کہ پروڈوسر کے نام کا لکی ڈرو تک نکلواتے تھے راجش خنہ اور پھر چنتے تھے فلمیں وجہ کیا ہے یہ اروڑا ایرانی نے اپنے انٹریو میں بتائی تھی راجش خنہ کا اسٹارڈم جب اپنے چرم پر تھا تب ہندی فلم انڈشٹی میں ایک کہاوت مشہور تھی اور کہاوت تھی کہ اوپر آکا نیچے کاکا راجش خنہ کے پیچھے لوگ تو پاگل تھے ہی نردیشک نرماتا بھی ان کے دفتر کے چکر لگاتے رہتے تھے سفتر کے شروعاتی دشک میں ان کی لوگ پریتا آسمان چھونے لگی تھی اور فلموں کے ہٹ ہونے کے لیے کیبل راجش خنہ کا نام ہی کافی ہوتا تھا ان کی ہر فلم سوپر اٹھ ہو رہی تھی ایسے میں ہر نرماتا نردیشک انہیں اپنی فلم میں لینا چاہتا تھا راجش خنہ کے لیے یہ تیہ کر پانا مشکل ہوتا تھا کہ وہ کتنے لوگوں کی فلمیں کریں اور کتنوں کو نراش کریں اس کے لیے انہوں نے ایک ترقیب نکالی تھی جس کے بارے میں ایکٹریس آرولا ایرانی نے بتایا راجش خنہ کے پیچھے سبھی پروڈیوسرز لگے رہتے تھے کہ وہ ان کی فلم میں کام کر لیں اور ان کی فلم کا چناؤ کریں یہ فیصلہ کرنا راجش خنہ کے لیے بہت مشکل کام ہوتا تھا کسے منع کریں کسے ہاں کریں ایک انٹرویو میں ارولا ایرانی بتاتی ہیں کہ اس کے لیے راجش خنہ پروڈیوسرز کے نام کا ڈراؤ کرواتے تھے انہوں نے بتایا کہ راجش خنہ سبھی پروڈیوسرز کو بلا کر اور ان کے سامنے سب کے نام کا ڈراؤ کرواتے تھے اور جس کے نام کی چٹھی نکلتی تھی اسی کی فلم میں وہ کام کرتے تھے اور اسی طرح کا ایک اور قصہ مشہور ہے جب راجش خنہ کے بیمار ہونے پر نرماتا نردیشک اسپتال میں بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے دراصل راجش خنہ پائلزز کے آپریشن کے لیے اسپتال میں بھرتی ہوئے تھے اور جب نرماتاوں کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے ان کے آس پاس سبھی بیٹس بک کروا لیے تاکہ وہ راجش خنہ کو اپنی کہانی سنا کر انہیں اپنی فلم میں سائن کر سکیں اور راجش خنہ نے ارادنا کٹی پتنگ ہاتھی میرے ساتھی محبوب کی مہندی آپ کے قسم جیسی شاندار فلمیں کی اس دور میں لیکن آنند ان کے کریئر کی سب سے اچھی فلم مانی جاتی ہے آنند کے گانے آج بھی لوگوں کے بیچ اتنی ہی رومانیت لیے ہوئے ہیں جیسی آج سے پچاس سال پہلے تھی اور راجش خنہ کے گانوں نے بھی خوب لوگ پریتہ بٹوری ان کے شارڈم میں سنگیتکار آڈی برمن کشور کمار کا بھی بہت یوبدان مانا جاتا ہے اور راجش خنہ تو وہ ایک طریقے سے اچار تھے ان دنوں جس فلم میں ہو اس فلم کا سوادانہ لازمی ہے سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا